دیکھیں اسی شیپس ہیں گی ساری گی ساری السلام علیکم ویورز کیا حال خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں کہ ہم سب فٹ ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور اچھا ٹائم گزار رہے ہوں گے آج ہم بنی منڈی کے اندر آئے ہیں منڈی کہہ لو یا سمال منڈی یا منڈی کہہ لو ادھر آئے ہوں اپیزوڈ نمبر نائن ہے یہ ہماری ٹھیک ہے جو ریچبل جگہ ہے بندہ کہتا ہے یاد سلو ادھر بنانا دے جا کے ولوگ وغیرہ ٹھیک ہے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے انجوائے کیا ہوگا لاسٹ ولوگ بھی آپ نے اپیزوڈ نمبر ایٹ بھی بنائی ہے اپیزوڈ نمبر نائن جو ہے وہ بنی سے ریلیٹڈ ہے شیپس وغیرہ ہیں یہاں پہ جانور وغیرہ بھی ہیں ٹھیک ہے تو وہ ضرور دکھائیں گے آپ لوگوں کو امید کریں گے آپ انجوائے کریں گے ٹھیک ہے فل جو ہے ہیدھر یہ شاپس ہی نہیں کی ہیں میں گزر رہا تھا میں نے کہا چلیں ہیدھر بھی یہ بھی جو ہے وہ اسی طرح ہوگا پرائیس وغیرہ ان کی بھی وہی ہے اراؤنڈ بڑ پچاس ہزار پی ہے اور یہ بڑے خوبصورت ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ بھی شیپ ہے یہ سب شیپس ہیں سو پرائیس ٹھیک ہے یہ شاپ کے اندر ہم نے کی ٹھیک ہے بڑے چھاری کے سا آپ دیکھ لیں منٹین کیا ہوئے پنکیشن کے شرائے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بارہ آتار روے کا یہ ٹھیک ہے وہ بھی دکھائیں یہ بھلا آپ کو ملے گا بارہ آتار روے کا اچھا اور یہ جو کیچھے چینی بھیٹل ہے یہ آپ کو ملے گا تیس س 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 سے پر اکا اسے کا بھی دعا دیں یہ بھلا آپ کو گوش کتنا نکلے گا کوئی ہے اندازہ کتنا اندر اس میں دیکھ لے پر نکلائے گا آپ تا ایک کلو گوش نکلے گا اٹھارہ کلو گوش نکلے گا ملکل نکلے گا اور مجھے پیچھے ہے سنگو والا بڑے وہ آپ کو بھی جائے گا پندرہ ہزار بے گا پندرہ ہزار کافی ان کے سستے ہیں زی ریٹ اور یہ ہمیں ابھی بتا چلا ہے ادھر آگے میرے خیال سے جتنے ہزتا میں نہیں نظر آیا اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی آبی شاپ ہے یہ بقاعدہ کافی عرصے سے ادھر کام کر رہے ہیں ہاں زی یہ گاکوں کو اس طریقے سے رکھتے ہیں باقی نام کیا بھائی کا حالد نام ہے ہاں زیادہ بتانا کیا ریشوری ہے لوگوں کی جو ادھر آکے آپ سے لے کے گئے ہیں کتنے لے کے گئے ہیں جانوار اور کتنی ڈیمانڈ پر لیا ہے بھئے تقریبا ہم دس دنوں میں پانچ سو بکرا بے سیل کر چکے ہیں ماشاءاللہ پانچ سو بکرا بے سیل کر چکے ہیں اور کتنے کا مطلب ایوریج کیا ریٹ بکیا ہے تقریبا پین تیس ہزار بے تھی لیکن وہ بڑے بگرے تھے وہ اب ختم ہو پین تیس چالیس ہزار بے یہ ہی بات ہے ہمیں ریٹوں کے بارے سے حالیت کوئی نمبر ہے تو ضرور بتا دینا اپنا ایکٹیو نمبر ہے سب تو نہیں ایک دم آ سکتے زیرے تین سو بارہ پچھپن ستہ در ایک سو تین تیس یہ بھائی کا نمبر ہے چلے ٹھیک شکریہ اللہ حافظ ابھی دیکھیں آپ نے کتنے سچتے بگرے تھے ہیدھر ٹھیک ہے دس ہزار بارہ دس تو نہیں پندرہ ہزار بیس ہزار ٹھیک ہے اس ریٹ پر بڑے اچھے طریقے سے بڑے اچھی پرائز میں مل رہا ہی بگرے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے وہ ہم آگے جو ہے اس پر مزید جوڑا بہت دکھاتے ہیں یہ ریٹ وگرہ جانتے ہیں کیا ہے لیکن یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے اوہرال فول ایئر کا جساں اس نے پہلے بھی بات کی تھی تو یہ ریٹ محبت پیار اللہ ہی دیتے ہیں جائز ہی ریٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے مہنگا ریٹ نہیں ہوتا نزی بھائی جان کیا کچھ کہنا چاہو ہم تو ادھر ایکسپلوریشن کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ریٹ مانگ رہے ہیں اس سے بھی دس ہزار پیار ڈسکاؤنٹ پر دینے کے لیے تیار ہیں لیکن سیریس لوگ جو ہیں وہ ضرور رابطہ کریں اچھا ایک سیکنڈ اور یہ جو بکرے ہیں سامنے ان کے بھی ذرا ریٹ بتا دیتے ہیں سر جی بکرے پینتالیس ہزار پچاس ہزار چیلیس ہزار کبھی ہے ارکس ہم بکرہ ہمارے پاس موجود ہیں ہم نے منڈی کے وزٹ کی ہے اور وہاں پر ریٹ جو تھا وہ لاکھ اسی ازار ستر ازار اور ادھر کافی فرق نگر آئے مطلب ریٹ کم لگا ہے اس کی کیا وجہ ہے ہم زیادہ سینی کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ازار پندرہ سو بھی بیک جا مزدوری ہو جاتے ہیں ہم دے دیتے ہیں اور بہت اچھا لگا ہے مجھے سامنے یہ جان کے کہ کم سے کم اس زگہ پر ریٹ جو ہے وہ سستہ ہے بنسبت باقی منڈیوں میں جو در ہم کی ہیں ہمیں لاکھ لاکھ کا جانور اور غریب بندہ کیسے افورڈ کرے کوئی سمجھ نہیں ہا رہی مجھے سیز کی یہ ان کا جو ہے سارا سٹ اپ ہے یہ ذرا کسنا دے رہے ہیں پہاڑی جانور سر یہ پہاڑی پینٹ اسادار کا دے رہے ہیں اور اتنا گوشت ہوگا اس میں اس میں کم سے کم انشاءاللہ پچیس کیلو ٹیس پچیس کیلو گوشت ہوگا ایک جو کچھ لوگ شکیت کرتے ہیں کہ جو بالوں والے جانور ہیں گوشت پر بال لگ جاتے ہیں کچھ بھی نہیں سر یہ جڑی پوڑی کا دے پہاڑی بکرا جو ہوتے ہیں صحت کیلئے بہت اچھا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جانور ہے یہ کسنا دے رہے ہیں سر یہ جانور یہ پت ہے یہ مادی ہے دندی یہ تیس ہزار کا دیار ہے ہاں جی اور سب سے سستہ اگر آپ کہیں ان میں اگر کوئی ہو اور مزید سستہ مزید پچیس ہزار تک بھی ہمارے پاس ہے بیس ہزار تک بھی ہے دندہ دندہ بیس ہزار بے گا دے رہے ہیں اور ابرال کتنے ماشاءاللہ بک چکے ہیں ابھی عید کے سیزن میں آپ دے ہیں بس شکر اللہ خم مگر دن با دن لوگ غریب ہوتا جا رہے نا کاروبار نہیں یہ لوگوں کا تو گاگ بہت کم نکل رہے اور کسی کے پاس اتنا پیسی بھی نہیں ہوتے بابی یہ جو لوگوں تنظیم والے نے جو اٹھار آزار بیس آزار حصہ لیتے کیونکہ وہ تو اس کیلئے لوگ جو ہیں تو کہتے ہیں ادھر دے دیتے ہیں کہ ادھر ہمارا قربانی ہو جاتے ہیں مگر قربانی اپنے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں وہ بہت مزا کرتے ہیں آجی سرا بڑا اچھا لگا ہمیں ان سے جان کے ان سے باتیں کر کے اور انہوں نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کیا سب کچھ اور بہت خوشی ہوئی جس طریقے سے انہوں نے بڑا پن دکھا کہ ہمیں ڈیٹیل بتائی ہر چیز کی اور ریٹ کے والے سے بتایا کہ کیا فرق پڑ گیا اتنا اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا ہی مطلب اچھے طریقے سمجھائے جب آپ اپنا کونٹیکٹ نمبر کوئی دے دیں جو ویورز دور سے گر آپ کو رابطہ کرنا سائے ہیں تو ضرور سر جی میرا رمبر 0333 57 2447 تو یہ انہوں نے اپنا نمبر بھی دے دی ہے جو بھی سامین سیریس ہیں وہ ضرور رابطہ کرئے گا اور جانور لے جیں بڑا جائز اور ماشاءاللہ بڑا اچھا معاملہ انہوں نے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم ہم اسلوریشن کے لیے آئیں اور بڑے خوش فرد بکریں ماشاءاللہ یہ 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 کیا پرائیس ہے اس 45000 45000 45000 اور وہ پیچھے وہ سامنے والا وہ سامین یہ تقریباً سارے کے سارے بکریں وہ فورٹی تو فورٹی فورٹی فائی وہ بھی دیکھے ہیں اور وہ بھی ہم نے کور کی ہیں جوڑی نوے ازار پر جوڑی ہے یہ کون سی نسل ہے ٹیڑی ہے نا یعنی سے اوپر کہا تھا ٹیڑی ہے اور یہ بڑے خوبصورت ماشاءاللہ یہ سامین دیکھ لیں ان کی خصوصیت ان کے کانوں کو دیکھیں اور یہ جب چلتے ہیں پیچے سے ہل ہل کے چلتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے وزن بہت ہاں بلکل بلکل ماشاءاللہ دودھ پیتے ہیں ایک کلو روز ایک کلو دودھ اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ ایک کلو دودھ بھی روز پیتے ہیں یہ سو بڑے دیکھیں دیکھو نا یہ والا دیکھو گندم ہاں یہ کلار ہے دودھ اور چیز بغول ہے یہ گندم ہے یہ کلار ہے دودھ اور چیز مکن دیکھ لیں آپ ویورز کے کتنی محنت کرتی پڑتی ہے پھر جا کے ہم لوگ تو بس ویسے آگئے قیمت لگا دیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ میند کی جا رہی ہے جانور کے اوپر ٹھیک ہے ہر بندے کا اپنا موقف ہے ریٹ کم بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی بڑا میند کی جا رہی ہے بہت شکریہ ہم نے ایکسلوریشن کا دکھا دی آپ کو بھنی منڈی کا بھی ٹھیک ہے بہت انجوائی کیا اور امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو بڑا اچھا لگا گا جان کے یہ سب سے سچتی ترین منڈی ہے کہ میں کہوں گا پورے پنڈی کے مجھے جو نظر آئی تو وہ یہ تھی اور بہت اچھا لگا ہے مجھے یہاں پہ لوگوں کے انٹرویو لے کے بھی اور فیڈبیک جو ملا بڑا اچھا ملا اور ابھی جو ہے وہ بس اینڈنگ پہ ہم ہیں کچھ کہنا چاہو گے تم بس یہی کہنا چاہیں گے کہ اب ہم بکڑے مہنگے ہو گئے جس پندرہ صاحب سو اسی کے ساتھ جو ہے سامین اب میں جدہ چاہتا ہوں آپ سے زندگی رہی انشاءاللہ تو پھر ملاقات ہوگی نیکس ولوگ کے اندر اپیزوڈ نمبر نائن وہ اینڈ ہو گئی ہے اور دعاوات رکھیں ولوگ کو شیئر کریں لائک کریں ویڈیو کو اور یہ ضرور اس کو دیکھئے گا کیونکہ یہ سب سے مجھے چیپ منڈی لگی ہے اسی کے ساتھ خدا حافظ اپنا خیال رکھیں